ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان خانوادہ اے اقبال سے اور اس سے اقبال موجود ہیں محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جوید اقبال صاحبہ جنہوں نے اپنی پیشہ برانہ مسروفیار کے ساتھ ساتھ خانوادہ اقبال کی نمائندگی خوب نبھائی میں جسٹس ناصرہ جوید اقبال صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ آپ سے کچھ خطاب فرمائے اور اسے سے کچھ خوشہ چنتھ خانویج کے ساتھ اور موسیقی عرضے کے ساتھ ہیں نہیں صرف جمال شاہ ساتھ تمام powیوریہ کوئی کر دیں گonen Spirit یہ بہت مزالت ہے کہ آج رفیقی صاحب نے اپنے پروگرم کیا ہے جس میں ماشاءاللہ اتنی بڑی کازار ہے آئے ہیں تالبہ اور تالبہ جس سے پتہ لکھیں کہ ملیاب ہو گئے ہیں تو ہی دیر میں دور کرسکر آگئے ہیں اور یہ بہت سکتہ والاکینٹمی کہ یہ بہت بڑی ازاز ہے کہ ہمارا ہے جو سب سے کچھوٹا صوبہ لیابادی کے لئے اور ان آشاء رفیقی صاحب سے پشیگرائے ہیں اور انہی نظار ہے جس میں یہ کہہ نظار ہیں وہ بڑی اس پنے سے ماکاننا نمار گھنی کہ خودی مجھے کرے گی کہانا کہ جہاںyi اللہ عنہ کی کافر، جو سب سے حافظ، یہ مجھے کرسکٹر مųعلقہ رہے گ مہدر ضرور центون کہ خودelijkuyorsunانا اللہ تعالیٰ نے میرے بھی جو بہت بڑا احساس ہے لیکن سوائے اس کے بچپن میں میں کرتی تھی کلاب سبحان کا اور دیگر شاہری بیعت بازی بیعت بازی کے وجہ سے مجھے کچھ کلاب یاد ہے نہیں تو مجھے کچھ کلاب ایسا تھا بھی نہیں جو اجاد بہت جس سے کہ میں آپ لوگوں کو قید یاد کر سکوں بہت کہ آپ بہت سے ہیں ایسے ہیں یہاں خاتین حضار تو مجھے بہت زیادہ وسیع علم رکھتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امین ہے کہ یہ آپ نوجوان نصر جیسے یہاں آجواد ہوئی ہے کہ نجاد نوع پر جائیں گے کیونکہ علامہ کا تمام خلاف نہیں تھا وہ مطوریوں بھی تھا نجاد نوع کی طرف اور جاوید جو ان کے ساتھ پر آدے تھے ان کی طرف اور جب آخری رات کو جاوید آئے ان کے کمرے میں درمالے تو انہوں نے دسکت دی دسکت دی تو علامہ کی بنائی بہت کم کو کہنے لگے تو جاوید نے ارس کی کہ میں جاوید ہوں کہنے لگے جاوید بر کے دکھاؤ تو جاوید بات یہ ہے کہ تمام جو ہیں تو بس یہ تھا کہ جاوید ایک بہت بڑے گھنے سایہ دار درخت کے نیچے پلے تو جتنی ان کے پاس استطاعت تھی انہوں نے اپنے والد کی لکھی ایک زندہ روت جو ان کی تھی سوانِ حیات اور اس کے لئے ان کو اکیڈمی آف لیٹرز ایک خصوصی انام بھی دیا جبکہ انہوں نے نو سال کی محنت سے یہ کتاب لکھی تھی تو میں سمجھ جو اقبال شناسی کا یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے والد کا اکلام اور پیغام تمام نوجوانوں کو پہنچانے کی کوشش کی میں امید کرتی ہوں اگلی نسل کو پہنچائیں گے تاکہ یہ زندہ رہے اقبال کا پیغام پاکستان میں اصل میں میں اب بھی بزیر آپ کہہ رہی تھی کہ خاتون جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے نکتوں کا خیال رکھتی ہے کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اور ہر ایک کو بات جو ہے وہ سنائی دیتی ہے یا نہیں دیتی کیونکہ اگر جو سوتی اثرات ہیں وہ اتنے بڑے مجمع میں صحیح نہ ہوں تو اگلے کو بات ہی نہ سمجھ آئے تو آنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا شاید اس وقت یوٹیوب پہ ہو تو کچھ بہتر آلات ہو جائیں اور سمجھنے میں آسان ہی ہو جائیں میں لگ بھی بات نہیں کرتی اس لیے کہ مجھے تو کچھ اتنا خاص پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے تو میں دیگر تمام جو ہے یہاں مخاطبین ان کو موقع دیتی ہوں کہ وہ بات کریں آپ سب کا بہت شکریہ میری بات میں خلل کرنے کی کوشش نہیں کی بہت شکریہ